اجازت ہے بھائی جنت یہ وقفہ میرے بعد ہے ہاں مربانی بیئے صاحب کے بات پڑھنا تھوڑا تھوڑا یہ بانی کی حسیت ہے آنا باجب ہے اگر آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو میں جلدی جلدی کامران بیئے صاحب کے حوالے میں جو اٹھ سکتے بزرگ بیٹھے رہے جو جوان آپ پاس بھی آجائیں مربانی ہے یار شکر گزار ہوں پہلی نوکری نہیں سالہ سال سے آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حصل ہوتا ہے جب تک سانس علی کی تصویح میں مصروف ہے تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے مربانی ہے تھوڑا سا آگے تشیریں تھوڑی آواز بہتر آواز سمجھا رہی ہے تھوڑی ایک کو کم کر مجھے ایک نظم پڑھنی ہے اور اسی پہ آپ کو میں نے سلام کرنے عبادتاً ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہر ہاتھ یہ مقدر نہیں رکھتا کہ وہ علی کو سلام کرنے توجہ ہے بیٹا آپ مجھے دیکھو میرے بعد کامرنگ سا پڑھیں گے پھر میں دیکھنا بھی سننا بھی توجہ ہے بڑا زاکر بیٹھا ہو تو چھوٹے کو سننا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن مشکل کشا کے ماننے والے ہو تھوڑا سا میرا ساتھ تو ایک لمبی فریس سن بیٹھے ہو اور آج کی فریس کا سب سے چھوٹا زاکر لیکن کہنا میں نے وہی ہے جو علی میرے کلب پہ اتار دے دے تو جو ہے بھائی جناب کہ آپ مجلسوں کی زینت ہو جو چہرے مجلسوں میں مشکراتے ہیں فضائل پہ ان کی شناخت ہو جاتی ہے بڑی جلدی جلدی ایک نظم پڑھوں اور آپ کے حوالے ممبر کروں لیکن چار مسرے پڑھ کے میں آپ کی چہروں کی زیارت کرتا ہوں عباد رہے وہ شہن عباد رہے وہ کھر جہاں پہ مائے تہارت کی چادر لے کر بیٹوں کو بتاتی ہیں کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے آپ جی آپ جی آپ کی دات کا میاری اتنا ہونچا ہوتا ہے پورا سال آپ کے سننے کا انداز ادرات میں رمادہ میں رہتا ہے میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں آپ بھی بیٹا آگے آج ہو تو بیربانی ہے شکر گزاروں آپ کا آگے بیٹھا کرو مقدر والا اس ممبر کے قریب آتا ہے آپ کی اجازت ہے بھئی جلد اس دیوار کو بھی علی کا سہارہ ہے جس کا آپ نے لے رکھا ہے تھوڑا سا آگے آؤ ایک محول بن جاتا ہے پھر پاؤں ممبر کی طرف ہو جاتے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہوتا بی اے صاحب میرا دل ہے میں مصرے وہ پڑھوں کہ ہر اس ازادار کا ہاتھ اٹھے جو اپنے سینے میں کربلا لے کے زمین پہ چلتا فرتا ہے وہ مجھے مصرے بتائیں گے کہ اس کے سینے میں کربلا جاگ رہی ہے اور یہ حسین کے نام زمانے کو سنا سنا کے بتا رہا ہے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا میں اسی کے لیے کہنے لگاؤں سرنگو دین کا یہ دہر میں ہونے نہیں دیتا میں تو ہنو بیکھ رہے ہیں تو سامنو بیکھ رہے ہیں سرنگو دین کا مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے سوا گھنٹہ پڑھنا پڑھے گا میں معفی چاہتا ہوں جو میں نے کہا ہے کم پڑھوں آپ کے حالات دے کر لگ رہا ہے مجھے ایک گھنٹہ پچیس منٹ پڑھنا پڑھے گا پھر آپ کی توجہ ہوگی پھر بھی یہ ساپ کے حوالے میں پڑھتا سرنگو دین کا یہ دہر میں ہونے نہیں دیتا اور خود تو رویا ہے کسی اور کو رونے نہیں دیتا خود تو رویا ہے کسی اور کو ہاتھ کھول کے بیٹھو گے تو فرشتے رزق رکھیں گے خود تو رویا ہے کسی اور کو رونے نہیں دیتا اور کیسا بدلہ ہے لیا تونے زمانے سے حسین تیرے قاتل کو تیرا سبر بھی سونے نہیں دیتا کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے شکر گزاروں آپ کا میرا دل ہے ایک سلام پڑھوں اور اس سے پہلے تھوڑی سے زمین تیار ہو جائے یہاں بیٹھ کر بندے کچھ اس لیے نہیں بولتے بات ہی سمجھ نہیں آتی اور میرا ایمان ہے یہاں بیٹھ کر بات نہ بھی سمجھ آئے تو بندے کو ہاتھ اٹھا دینا چاہیے ہلی روٹی رکھی دیتا ہے یہاں کا میار کچھ اور ہے شکر گزاروں آپ کا ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کونسی نظم پڑھنی ہے لو نہیں آپ پریشان نہ ہو بندوں کو کام بانی آن میں سے ہوتے ہیں ضروری کام بھی ہوتے ہیں اور یہ انتہائی شکر گزاروں آپ کا کہ آج کے دن میں اتنے زاکرین کو سمات فرمایا اور میرا بھی دل ہے کہ وہ بات کروں جو آج کے سارا دن میں چودہ نے میرے حصے میں رکھی میری نوکری میں کہ تو نوکر بن کے میرے آزاداروں کو یہ بات سنا درود ایسے پڑھو کہ کچھ کہنے کو جی چاہے ہر ازادار کی ایک عزت ہے اور وہ عزت اس کی ذات ہی نہیں وہ وہ حسین کی طرف سے ہے ایک حکم میں چار مصروں کا ابھی پنڈی بھٹیاں میں پڑھیں تو کافی ازاداروں کے دلوں کی تھرکن بنیں یہ حالاتِ حاضرہ پہ ہیں آج کل نا سر ہلانے والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کن پارٹیوں سے تعلق ہے میں نت بھی کرتا ہوں یہ نورانی آنکھیں سلامت رہیں یہ چھیلے ہوئے چھے یہ ہاتھ اٹھے تو پتہ چلتا یہ خدیر والے علی کو سلام کرنے آیا ہے چھپ چھپا کر جو شیئوں میں چار پنچے رہے جن کے لئے چار مصرے کہہ رہے ہیں چھپ چھپا کر جو شیئوں میں بیٹھے رہے بھائی کو تھوڑا سا جگانا تھوڑا سا میرے بنی ہے اب مجھے دیکھیں آپ جیئے نید آ جاتی ہے یہاں سونا حرام ہوتا ہے چھپ چھپا کر جو شیئوں میں بیٹھے رہے جن کے سینے میں ولایت کا کعبہ آباد ہے جسے پتا ہے علی کے بغیر اللہ کا گھر پورا نہیں میری نماز بھی پوری نہیں ہو سکتی وہ بندہ میرا ساتھ دے گا چھپ چھپا کر جو شیئوں میں بیٹھے رہے آج ذکرِ ولا سے الگ ہو گئے آج ذکرِ جو ہاتھ نیچے رہا تو دل دکھ ہوگا لگ رہے کسی شیئہ کا نام ہو چھپ چھپا کر جو شیئوں میں بیٹھے رہے آج ذکرِ ولا سے الگ ہو گئے جب علی کا خدا بھی علی میں ملا سب مقصر خدا سے الگ ہو گئے آج ذکرِ آج ذکرِ اب آدھو جو حسین کی قریم مارازی رکھیں آپ جیو سلامت رہو یہ میار ہے آپ کا کہ علیہ و علیہ و اللہ پڑھنے کے سلے حسین نے ایک خط کے جواب میں مناسب سمجھا استقبال بھی ہے محرم کا حسین نے ایک خط کے جواب میں سمجھا کہ مجھے حاشمی لے کر دربار میں جانا چاہیے اب وہ سوچ رہے تھے کہ پیغام دینے والا یزید ہے توجہ ہے آپ کی میں نہیں میں توفہ دینے جا رہا ہوں جیسے سوال آیا انہوں نے کہا حسین یا مدینہ چھوڑ دیں یا یزید کی بیعت کر یا مدینہ چھوڑ یا یزید کی بیعت کر حسین فرماتے ہیں میں مدینہ چھوڑتا ہوں لیکن بیعت نہیں کر سکتا اور سنو مدینہ چھوڑنے کی بھی وجہ ہے مدینہ چھوڑنے کی وجہ ہے اور بیعت نہ کرنے کی بھی وجہ ہے اگر یہ وجہ سمجھ آگئی نہ تو ہو سکتا ہے میں تجھے دو جملے مصاحب کے یہیں سنا ہوں لیکن توجہ رکھنا انہوں نے کہا حسین نے یہ کیسی بات رکھی کہ مدینہ چھوڑتا ہوں بیعت نہیں کرتا چھوڑنے کی وجہ بھی ہے بیعت نہ کرنے کی سر اٹھانا بیعت نہ کرنے کی بھی وجہ ہے یہ حیرانگی کے سمندر میں غرق ہونے لگے یا بطول کے بیٹے نے کہا سنو مدینہ چھوڑنے کی وجہ بیعت نہ کرنے کی وجہ کچھ اہد تصرف ہے میرا کرب و بلاس ہے نہیں 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 جو شیہ ماں کا بیٹا ہے نا کچھ اہد تصرف ہے میرا کرب و بلاس ہے ورنہ میں میرے شہر سے ہجرت نہیں کرتا ورنہ میں میرے شہر سے ہجرت نہیں کرتا سنو شبیر کا جب عمل ہی عمل خدا ہے پھر مان لو اللہ کا بیعت نہیں کرتا آپ جو سلامت رہو مزین کی کریم آ رکھے آپ جیو سلامت رہو دیکھئے محرم کا چاند نکلتا ہے میں نے بڑے بڑے دیکھے یعنی کہ سات بھائی سکھ ہونا تو دو شیہ ہو جائیں یا اہلی یا اہلی پریشان ہو جاتے ہو بھئی حشین ملت کا سردار ہے مذہب کا سردار نہیں یا اہلی یا اہلی ابھی کبلہ پڑھ رہے تھے کعبے کے غلاف پہ کیونکہ وہ بڑے بڑی بات کر رہے تھے یہ جو کعبے کا غلاف تھا یہ سب سے پہلا دمبے کی کھال کا بنا تھا جناب سارا نے بنایا تھا اور یہ سیاہ رنگ اس کا اس لیے ہوا کیونکہ چوتھے امام کی مرضی تھی اور جب اس کا سیاہ رنگ ہوا اکیلے کعبے کا نہیں علم کا اور کعبے کا اکٹھا رنگ ہوا تھا اور جب تک علم کالا رہے گا یہ کعبہ بھی کالا رہے گا میں بات کروں اور آپ کو سلام یہ آپ کی مہربانی ہے میں نے ایک حملہ پڑھنا تھا لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے بی ایس آپ کے حوالے ممبر کرنا ادھار کرتا ہوں لیکن اس بات کو لوہے کلب پہ لکھنا جاننا محسوس کرنا ابو حریرہ کی بڑی حدیثیں ہیں توجہ ہے بھئی جناب ایک حدیث اس کی مجھے بھی بڑی مزیدار لگی وہ مدینے میں آیا اور اپنے گھر جا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا لوگوں میں نے مدینے کی گلیوں میں راب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اب جھولی پھیلا کے بیٹھنا مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کون چودہ کے فضائل سن کے مرچا جاتا ہے کس کا کلب جنت کا باغ ہو جاتا ہے یہ تو مقتر ہی بولتے ہیں زمانہ کٹھا ہو گیا اس نے کہا ابو حریرہ ساری زندگی حدیثیں اکٹھی کرتا رہا اب پاگل دیوانہ ہو گیا کبھی راب بھی چلتے ہوئے نظر آیا ہے زمانہ کٹھا تھا اس نے کہا پاگل نہ بنو میں محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے مدینے کی گلی میں راب دیکھا ہے سرخ لباس میں دیکھا ہے میں نے مدینے کی گلی میں راب کو دیکھا ہے سرخ لباس میں دیکھا ہے بندوں کا اور اشبرا اس نے کہا یہ دیوانہ ہو گیا ہے رملہ ہو گیا ہے کملہ ہو گیا ہے کچھ بندے بلکل چوپ ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہ بات سننے کو ملی نہیں لیکن وہ چپ نقصان کا باعث ہے کابر میں تیرا دل بولے اور زبان چپ رہے تو پھر تو دکھا میں بھی ہوگا لوگ اکٹھے ہوتے رہے ایک حجوم ہو گیا سمندر لگ گیا لوگوں کا انہوں نے کہا ابو حرارہ یا تو بزاحت کر ورنہ تیرا قتل واجب تو نے مدینہ کی گلی میں سورخ لباس میں رب کیسا دیکھا ابو حرارہ کہتا مجھ میں شک نہ کراؤ میں نے مدینہ کی گلی میں سورخ لباس میں حسین کو دیکھا آئے آئے کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے آپ کا شکر ازارہ حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے ماں کی چادر میں جو دوحید چھپا سکتا ہے ماں کی چادر میں جو دوسر ہی لاتا رہے گا اور میں آگے نکل جوں گا ماں کی چادر میں جو دوحید چھپا سکتا ہے کون کہتا ہے خدا دار میں دکھتا ہی نہیں کربلا آؤ تو شبیر دکھا سکتا ہے آپ جو سلامت مزاین کی کریم مہرحظ لو اسی بات پر آپ کو سلام کرتا توجہ ہے یہ ساندھے میں ہمارے لاہور ایک جگہ ہے وہاں کے ایک آلم دین تھے انہوں نے کچھ سال پہلے ایک ارادہ کیا اپنے بیٹوں میں بیٹھ کر بچوں میں کہ یہاں کی جائداد بیچتے ہیں اور بقایہ زندگی کربلا میں گزارتے ہیں تو وہ جو ہے آپ بیٹا مجھے دیکھو ادھر آجو اٹھ کے بیئے صاحب کے پاس ادھر آجو 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 ازا کری ایسا پیارا ہے مالک ان کے ریس عزت میں زافہ لو اسی بات پر سلام کرتا ہوں لیکن یہ ایمان کو نا ولاہت کا جام پلائے گی بات میں شکر گزاروں آپ کا کہ کام علم کو اس محبت سے سمات فرمارے اہد ہو گیا جہداد بیچی کربلا چلے گئے ایک گھر لیا توجہ رکھنا بیٹا یہ آپ کے لئے بات ہے ایک دکان لی کپڑے کی اب زندگی رمضمہ ہو گئی صبح گھر سے نکلتے خسین کی ذریع میں سلام کرتے بولے نا یا رہا جو حسنت رکھنا وہ بولے دوسرا چپ رہے دکان پہ آتے زندگی گزر رہی تھی ایک دن گھر سے نکلے بابا جی آپ نے دعا کر تو گھر کے ساتھ ایک کساب تھا گوشت بیچنے والا اس نے آواز دی اس نے کہا کبلہ آج کا گوشت لذیذ ہے لے جائیں کبلہ نے سوچا آواز دے کر دے رہا یقیناً بہتری ہوگا گوشت لیا حسین کی ذریع پہ سلام کیا دکان پہ آئے بچے سے کہا گھر لے جا اور ماں سے کہنا اپنے وقت پہ کھانا بھیج دی پہلے کوئی دوبہر کے دو تین بجے کھانا آتا تھا اس دن شام کے چھ بج گئے بیٹا آپ بھی بولا کرو تھوڑا تھوڑا بولا کرو ایسے آئے اللہ اکبر مجھے ایک خطیف کا جملہ یاد آگیا ہے وہ کہتا ہے جب بچہ علی کا نام لے کر مسکراتا ہے نا تو دیکھنے والا دل ہی دل میں کہتا ہے ماں شریف تھی یہ گواہی ہوتی ہے ورنہ فائدہ ہی کیا علی کے نام پہ نہیں مسکراؤگے تو باقی چیزوں پہ مسکرانا حرام ہو جائے گا یہ مسکرانے کے کام آتا ہے سار اٹھا اور بلکل آدھا منٹ لوں آپ کا شام کے چھے ہو گئے بچے کو بلایا کھانا نہیں آیا جا گھر جا پتا کر بچہ دوڑا اور واپس ہنڈیاں اٹھائے ہوئے بابا ماں کہہ رہی ہے یہ گوشت کہاں سے لائے ہیں گلنے کا نام نہیں لے رہا جولی پھیلا نا ہاتھ پھیلا کے بیٹھنا تاکہ تجھے سننے کا لطفہ ہے مجھے پڑھنے کا لطفہ ہے کبلہ پریشان ہو گئے کہتے ہیں اس نے آواز دے کر دیا ہے ہنڈیاں اٹھائیں کساب کے پاس کہ خراب گوشتی ہے اوزنے کے سرکار مہربانی کریں چار بکرے بیچ چکاؤں خراب ہوتا تو کوئی اور بھی آتا آپ بھی آئے ہیں بات پڑی تو کازی تک پہنچ گئی فیصلے کازی کرتے تھے اب کازی کے پاس اس نے کہا سرکار اس نے آواز دے کر گوشت دی ہے اب یہ گلنے کا نام نہیں لیتا میں نے اسے کہا ہے کہ پیشے واپس کا وہ کہتا ہے گوشت خراب ہی نہیں کوئی اور بھی آتا کازی سمجھدار تھا اس نے کہا کبلہ آپ کی روٹین کیا ہے کہتے گھر سے نکلتا ہوں حسین کو سلام کرتا ہوں پھر دکان پی آتا ہوں اس نے کہا سرکار آج جب گوشت لیا زری میں جانے سے پہلے لیا یا بعد میں یا علیہ 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 میرے با نہیں کرنا یار میں نہیں جانتا تو کسی کے کہنے پیا بیٹھا ہے یا حسین کی ماں کو سلام کرنے آیا ہے لیکن جس کے سینے میں کربلا ہے وہ حسین سے رزق لے کر پی حسین کو سلام نے کر سکا تو مجھے تک ہوگا اس نے کہا سرکار گوشت پہلے لیا پھر ہر میں حسین میں گیا دکان پیا کر بچے کو گوشت دیا قاضی مسکر آیا مسکر آ کے کہتا کربلا فیصلہ ہو گیا کربلا کہتا کیسا فیصلہ نہ مجھے گوشت ملا ہے نہ مجھے پیسے ملے ہے فیصلہ کیسا اس نے کہا سرکار آپ گوشت لے کر حسین کی ذری میں گئے تھے چونکہ یہ گوشت حسین کی ذری سے ہو کر آگیا آپ اس پہ آگ اثر نہیں کر سکتے اے ہائے اللہ حکم سلامت رہو آپ اس پہ آگ اثر نہیں کر سکتی میں نہیں جانتا تو کتنا پڑا اس تکبال کرتا ہے میں کہتا مولوی تری اکل پہ پردہ پڑا ہے اور جب بگرے کا گوشت حسین کی ذری سے ہو کر آج ہے تو اس پہ دنیا بھی آگ اثر نہیں کرتی اور جس بشر کے جسم پہ حسین کا ماتم ہو جائے جہنم کی آگ کیسے آ سکتے شکر گزاروں آپ کا جتنے قدم چلے ہو تم میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے مالک آپ کی جھر سب نسلوں پر رحم نازل کریں ماجی کا سایہ ہمارے سروں پر رحم مالک انہیں مکمل صحت کے ساتھ ان ازاداریوں کی رونک رکھیں بہت زیادہ پڑھ لیا اتنا بہتر پڑھنا پایا ہے کہ جتنا بہتر آپ نے سنا لیکن آج بارہ زلحج ہے تین دن ہو گئے ہیں مسلم کی لاج کو گوفے کی گلی ہو گئے ہیں میں نے دو ہی لفظ پڑھنے ہیں دو لفظ پڑھوں تاکہ جو کچھی کبر چھوڑ کے آئی ہے اس کا بڑا عرمان رہتا ہے کہ فضائل ختم ہوں اور میرے گھر کی مصیبتیں پڑھیں پتہ نہیں کتنی محبت ہیں حسین کو مسلم سے بھیج بھی رہے تھے اور سینے لگا سے کہہ رہے تھے مسلم تیرے ساتھ میرے بڑے رشتے ہیں عجر حکمر اللہ سوائے گھر میں حسین کے کسی غم میں رہا ہے میں نے ایک جملہ بابا جی پڑھ رہا ہے جو قدیم کی ازادار ہو جھاڑ سب ممبر سے وہ لفظ کہنے جا رہا ہے جو چودہ نے میرے ہی جسے میں رکھے ہیں سمجھا سکا اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں قبر میں بھی ماتم کروں گے گھر پندے نے دس زلحاج کو بکرا زبا ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہائے ضرور کرنا میرے لئے نہیں حاضری ہو جاتی ہماری نوکروں کی لیکن جو پردہ داروں میں بیٹھتی ہے وہ آوازوں کو محسوس کرتی ہے محفوظ کر لیتی ہے پھر یہاں کا ہائے کرنا قبر میں کام آتا ہے اس لیے مہربانی کیا کر اپنے آنے کے قیمت سمجھا کر تیرے بدن میں خاک شفا ہے محسوس فرماتے ہیں ہمارے دکھوں پہ ہائے کرنے والوں کی زبانوں سے کرزیں اتر جاتے ہیں آوازیں میں فوض ہو جاتی ہیں پھر یہ قبر میں سہارا ہو جاتی ہے آوازیں ہر کسی نے قربانی عدب کے ساتھ دی میں نے بڑے بڑے کساب دیکھے ہیں اس دن کے علاوہ یعنی کہ بکرے کی کھال اتارنے میں وہ پیروں کا استعمال بھی کر لیتے ہیں لیکن جس کے گھر میں قربانی ہوتی ہیں جترے مات بھی بیٹھے ہیں اگر قربانی کے جانور کی کھال کساب پاؤں سے کھیچنا چاہےنا تو وہ روک کے کہتا ہے اس کا عدب ہوتا ہے اسے پاؤں نہ لگا مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں نے اتنے ظلم کے ساتھ دس زلحاج کو پکرے نہیں لٹکائے تھے جیسے مسلم کی لاش لٹک رہی تھی عجر و کمرہ سوائی کہ میں حسین کے کسی غم میں نہ لو کوشش کر بطول کو پھرسہ دینے آیا ہے نا علی کی عزت کی قسم ہے قتل ہے مسلم کے بعد ایک روایت کہنے لے ہو اور کروڑا سلام ہے وزیر حیدر نجوی صاحب کی قابل کو یہ جملہوں نے ہی کہا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جب مسلم مارے گئے ابن زیاد ابن مرجانہ خدا اس پر لانت کرے یہ کوفے کے بازار میں آیا اس نے دیواروں پہ دیکھا جہاں سب دیواروں پہ خون سے علی انوالی اللہ لکھا ہوا تھا اور سیو جو ماتم کرنا جانتے ہو ایک بار سر کا پرسہ دینا تاکہ تری تخلیق کا مقصد مکمل ہو جائے اور میں تجھے سلام کرنا جا رہا ہوں تاریخ میں اس سے بڑا مرسائب میں نے ریا اس تک پناہ جیسے خون سے علی انوالی اللہ دیواروں پہ لکھا دیکھا اس نے اپنے سفاہیوں سے کہا یہ دیواروں پہ علی انوالی اللہ کس نے لکھا ہے سفاہی کہتا ہم نے نہیں لکھا لیکن جیسے لکھا گیا ہے نا ہم تجھے بتاتے ہیں ابن ازیاد کہتا ہے کیسے لکھا گیا اس نے کہا ہم نے مسلم کی لاش کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا جسے ماتم نے یادہ کرنا یاد تھے ہم نے مسلم کی لاش کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا ہم مسلم کی لاش کو اٹھا کر جس دیوار پہ مارتے تھے وہاں علی انوالی اللہ لکھا جاتا تھا مسلم کی لائش سے آغاد آتی تھی حسین آپ تو راضی ہیں